اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امیدہ سب خیرے سی ہوں گے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تبدیلی ٹی وی کے نام سے آپ جانتے ہیں کہ میں مختلی مارکیٹس کا ویڈزائٹ کرتا ہوں اور ہول سیل ڈیلر سے آپ کی ملاقات کرواتا رہتا ہوں آج کا جو بزنس آئیڈیا ہوگا وہ بہت ہی منفرد ہے اور اس سے آپ ہزاروں ڈولرز بھی کما سکتے ہیں وہ کیسے ممکن ہے ایک ایسا درخت جس کی چھال جس کے پتے اور جس کا اود آپ سیل کر کے ہزاروں ڈولر واقعی میں کما سکتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہوں گے جوید کمیانا صاحب ان سے جانیں گے کہ وہ کون سا درخت ہے جس سے اتنے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور اس کی سیل ڈنگ کس طرح کریں گے اس کو کس طرح گروہ کریں گے اور کس ویدر میں وہ گروہ کرتا ہے اسلام علیکم صاحب جیوہ اسلام کیسے ہیں آپ نے نام اس کا بتائے دیا ہے اود عربی میں اود کہتے ہیں انگلیش میں اگر وڈ کہتے ہیں اور اردو کے اندر اگر کہتے ہیں ٹھیک ہوگی دنیا کا مہنگا ترین پرفیوم مہنگا ترین جو اتر ہے وہ اود کا ہے اور بہت سرے پاکستانی جانتے ہیں آلڑی اس چیز کو کہ اگر اود بہت مہنگا ہے وہ شوق رکھنے والے ہیں وہ باہر سے بھی امپورٹ کرتے رہتے ہیں یہ اسی کا ہی درخت ہے اسی کے ہی سیڈز ہیں یہ اسی کا پلانٹ ہے اگر آپ نے اس کو گروہ کرنا ہے اس کی سیڈلنگ تیار کرنی ہے تو اس کی جرمینیشن کے بہت سری ویڈیوز یو ٹی پر پڑی ہوئی ہیں سیڈز ہمارے پاس ہیں اس کی اکارڈنگ اس کو جرمینیٹ کریں اور اس کی سیڈلنگ تیار ہو جائے گی جب یہ 45 دیز کے اندر سیڈ جرمینیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس بیبی پلانٹ کو آپ نے پہلی گرمی اور پہلی سردی کے لیے پھر آپ نے انڈوری رکھنا ہے اچھا جرمینیٹ بھی آپ نے کرنا ہے جہاں سنلائٹ ڈائریکٹ نہ پڑے سوری کروشنی پڑنی چاہیے برامدہ گیلری گراج باہر آکے اس کو آپ نے جرمینیٹ کر کے سیڈلنگ بنانی ہے بیبی پلانٹ تیار ہو جائے گا تو پھر اس کو آپ نے پہلی گرمی اور پہلی سردی تک یہ نہیں آلموسٹ ایک سال تک آپ نے اس کو انڈوری رکھنا ہے انڈور رکھنا ہے اس کے بعد یہ میچور ہوگا پھر اس کو آپ زمین میں جہاں مرضی شفٹ کر سکتے ہیں اپنے لان میں اور زمین جہاں بھی آپ کی اکریکلچر لینڈ ہے اس پر آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ ہے یہ سیڈ کا دوسرا طریقہ ہے جو ہمارے پاس پلانٹس موجود ہیں وہ میچور پلانٹس ہیں ایک سال ان کی ایج ہے ایک فوٹ سے اوپر ہائٹ ہے وہ آپ ڈیریکٹ زمین میں شفٹ کر سکتے ہیں لان میں بھی ڈیریکٹ شفٹ کر سکتے ہیں لیکن میں مشروع دیتا ہوں اپنے جو کلائنٹس ان کو کہ اگر آپ اس کو ابھی گملے کے اندر لگا کے گھر میں رکھ لیں اور جیسے موسم بہار آئے اس وقت اس کو آپ زمین میں شفٹ کریں تو اس کے ریزلٹ بہت اچھا آئے گا اس کے درخت کے اوپر فروٹس لگتے ہیں چھوٹ چھوٹے ان کے اندر سیڈ ہوتا ہے اب پاکسن کے اندر کوئی فصل بھی آئے نا وہ دو ماہ تک چلتی رہتی ہے گندم لیلے مکی لیلے کوئی فصل بھی ہو چاول بھی کبھی اس ایریے کی کبھی اس ایریے کی تو جہاں جہاں یہ دنیا کے اگر وٹ لگا ہے ملکوں میں وہاں یہ کبھی اس ایریے کا نکلا ہے فروٹ کے اندر دو سیڈ ہوتے ہیں چھوٹی خوبانی کے سائٹ کا یہ سیڈ لگتا ہے اس کو اس کے اندر سیڈ ہوتے ہیں جونجلائی کے اندر فریش سیڈ ہوتے ہیں یا تھرٹی پرسنٹ ممالک کے اندر دسمبر کے اندر جا کے پھر سیڈ لگتے ہیں اس وقت فریش ہوتے ہیں تو یہ دونوں موضوع موسم ہیں لگانے کے لیے میرا اگلا کوئیسن یہ ہوگا کہ یہ کتنے عرصے میں پورا درخت تیار ہو جائے گا اور کس طرح اس کے پتے سیل کریں گے اور اس کی جو چھال ہے وہ کہاں پہ سیل کریں گے چھے سے سات سال کے اندر یہ درخت مکمل ہو جاتا ہے چوتھے سال کے اندر اس درخت کو سیڈ لگتے ہیں سیڈ کے ساتھ آپ اس کی چھال بیش سکتے ہیں چھال یہ ہے یہ اس کی چھال ہے ٹھیک ہو گیا ہم میں اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ کرتا چلوں یہ دکھانے کے مقصد یہ تھا کہ بعض افعال لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب چھال اتار لی تو تنہ ننگا ہو گیا تو ایسا نہیں کرنا کہ پوری چھال اتار نہیں ہم نے کٹس لگا کے اس کو چپس بولتے ہیں اگرورٹ کی چپس یہ کٹس لگا کے تھوڑی تھوڑی اتارنی ہے باقی سپیس چھوڑ دینی ہے پھر تھوڑی اتارنی ہے پھر سپیس چھوڑ دینی ہے اس وقت اس کا دراز کے اوپر ریٹ دیکھیں تو تین لاک روپے کیجی ہے اچھا اس کی چھال کا ریٹ دراز پہ مل جائے گا دراز پہ ہے تین سو روپے گرام وہاں بکھ رہی ہے کچھ دنے پہلے ساڑھے تین سو روپے گرام تھی تین سو روپے ایک گرام ہاں جو سرچ کر لیں اگر وہ پرائس ان پاکستان یہ گوگل پہ لکھیں گے تو پہلا لینگ کی دراز کا ہے جس کی اوپر یہ مینشن اور تصویر لگی ہوئی اچھا پتوں کی الگ پرائس ہوگی پتے جو ہیں وہ ایک سو سے لیکے ایک سو بیس تیس ڈالر کر کے جی بکھتے ہیں اور وہ یوز ہوتے ہیں عرب کے اندر لوگ اس کا کیوہ اور چائے پیتے ہیں کاسمیٹک میں یوز ہوتے ہیں سکن کی بیماریوں کے لیے اور کینسر کی میڈیسن میں یوز ہوتے ہیں اس لئے پتے بھی اس کے بکھتے ہیں پتے بھی اس کے زمالک رکھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دو چیزیں ہیں بائی پروڈکس مین اس کے اندر جو ہے وہ تنے کے اندر اود ہوتا ہے وہی کوسٹلی ہے جس کا ریٹ کوئی پچیس ہزار ڈالر کیجی سے شروع ہوتا ہے اور آدھا کلو سے لے کے دو ڈھائی کلو تک ایک درخت کے اندر اود نکلتا ہے اچھا وہ بھی کیسے نکلتا ہے یہ میں کانسٹ کلیر کر دوں کہ پانچمیں سال میں اس کو آرٹیفیشل فنگل لگائیں گے تو آپ کے سارے درختوں کے اندر میچور ہو جائے گی اود میچور ہو جائے گا اس کے بعد درخت کاٹ لیا جاتا ہے چوتھے سال جب سیڈ لگیں گے تو آپ کوشش کریں کہ انہی سیڈ کو دوبارہ آگے گروہ کر کے اور پلانٹس تیار کرنا شروع کر دیں اور اس کی سیڈلنگ بنانا شروع کر دیں تاکہ جب یہ کٹنگ ہو تو آپ کے پاس نیکس سائیکل کے لیے پلانٹس تیار ہو جائے گی میرا اگلا کوئیسن یہ ہوگا کہ جب یہ درخت پلانٹ تیار ہو جاتا ہے پورا درخت بن جاتا ہے تو اس کو سیل کیسے کریں گے مارکٹ کونسی ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ گلف بہت بڑی مارکٹ ہے اس کی لوگ آن لائن خود بیش سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جن کے وہاں کو جانے والے ریلیٹیو دوست بیٹھے میں وہ ان کے ثروب بیش سکتے ہیں کہ ان سے وہاں کے ڈیلرز کے نمبر مگوئے ہیں کیونکہ اود عرب کے اندر بہت یوز ہوتی ہے کھانے کھابی کو غسل اود کا دیا جاتا ہے جو آپ کے پروگرام دیکھنے والے جو حج کر کے عمرہ کر کے ان کو پتا ہے کہ وہ اود کا غسل دیا جاتا ہے اود کی وہاں دھونی دی جاتی ہے اس کو بھور بولتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا عرب کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں دفتروں میں ورکنگ پلیس کے اوپر یہ روٹین ہے دھونی دینا نسکی نا اور وہ دھونی لیتے ہیں اس کی نا کسرا یہ ہے کہ ہم اس کے ایک چین بنا چکے میں ہیں کہ اگر کسی کا کوئی سورس وہاں پہ نہیں ہے وہ ہم سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ ہم اس کے ہر چیز لکڑی بھیج سکتے ہیں ہر چیز کے بارے بھیج سکتے ہیں ہر چیز کے بارے بھیج سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں لوگ گروہ کر رہے ہیں اور یورپ میں بھی یہ گروہ کر کے میڈل اسٹ کو بھیج دیں یورپ کے اندر ایسی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ٹھنڈے واقع ہیں تو جہاں سنو فال ہوتی وہاں یہ گروہ نہیں کرتا تو پاکستان انڈیا سری لنکا ملیشیا انڈونیشیا ویتنام کمبوڈیا یہ ان ممالک کے اندر کاشت ہو رہا ہے اور انڈلہ کے لئے پاکستان ان کے اندر کاشت نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے میں نے ایک اے آر ویڈیو چینل کے اوپر انٹریو دیا تھا اور اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک اویرنس آئی تھی اور پھر لوگ اب اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور موسٹلی وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو آلڑی اود کو جانتے ہیں یا وہ پرفیومس کا یوز کر رہے ہیں یا وہ عرب کے اندر رہ کے آئے ہیں یا وہ وہاں جمعہ پہ گیا ہے میں اور ان کو پتہ ہے کہ اگر بڑکیا ہے ٹھیک ہوگا اب وہ لوگ اس طرف آنا شروع ہو گئے میں خیر سے اچھا ایک کیجی جو اود نکلتا ہے درخت میں سے اے سات سال کے بعد آپ نے بتایا کہ نکلتا ہے اس کی کیا پرائس ہوگی ٹھیک ہے پرائس تو زیادہ ہے لیکن میں اس کو ذرا چھوڑا سے کم کر کے بتاؤں گا پھر لوگ ایکسپیکٹ زیادہ کر لیتے ہیں اور ابھی ساتھ سالبات ہو اور سزار ریٹ ہوگا کرنٹ ریٹ یہ کرنے کے پچیس پر سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر وڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اود کے بارے میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو فیک لگ رہا تو تو اگر کوئی سیل کرنا چاہ رہا ہے کسی کے پاس گروہ ہو چکے ہیں میں آپ کے بات کو انٹرپ کروں گا فیک اس لیے نہیں ہو سکتا نا گوگل جھوٹ بول سکتی ہے یوٹیوب جھوٹ بول سکتا ہے لیکن جن کے جانے والے ان عرب کے اندر بیٹھے ہیں وہ ان سے پوچھ کے ریٹ تو لے سکتے ہیں تو وہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا تو اس لیے اس کو لوگ بازٹیو لیں کریٹیسیزم سے آوائیڈ کریں اس کو دیکھیں اس پہ پوزٹیو ہوگے ریسرچ کریں کہ یار انڈیا کے اندر اتنے جنگل لگا ہوئے ہیں پاکستان ان کے اندر پلانٹ ہی کو نہیں ہے تو یہ علمی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا وہ کام کریں گے نا تو وہ خود ان کے اندر پوزٹیوٹی آ جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اچھا سر مجھے یہ بتا ہے کہ آپ کیا کیا چیز گروہ کر رہے ہیں ہمارے پاس اگر اوٹ کے سیرز بھی ہیں اس کے پلانٹس بھی ایک سال کے مچور پلانٹس اس کے علاوہ ہم پستہ کے اوپر میں نے کام کافی کیا ہے کاجو کے اوپر کیا ہے مزی کے بات ہے کہ کاجو کا بھی ایک پلانٹ پاکستان میں نہیں ہے ایک پلانٹ بھی نہیں ہے کوئی ہے تو مجھے دکھائے کہ کہاں اس کی کلٹیویشن روی کو مجھے دکھا دے میں چیلنج کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا کہ انڈینز جو ہیں ان کے پاس افریقہ کے سارے جنگلوں کو ٹھیک ہیں وہ وہاں سے سارا جو کاجو ہے وہ انڈیا لے جاتے ہیں وہاں اس کی شیلنگ کر کے ان کے اندر سے نکال کے اپنی سٹیمپ لگا کے پوری دنیا میں بیچ اور کوشش کرتے ہیں کہ سیر بھی باہر نہ جائے ہم نے بڑے طریقے سے خیر سیر مگوایا اس کاجو کا گروہ بھی کیا الحمدللہ پاکستان کے لئے کافی اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ اب تو خیر جتنے سوشل میڈیا کے گروپس بن گئے ہیں اگریکلچر کے لوگ کے اندرہ آتی جا رہی ہے بلکل ہی پانچ سال پہلے نہیں تھی اب خاصی آ رہی ہے اس میں کچھ طبقات ہیں جو گھروں میں پلانٹس جو خوشبو والے ہیں خوبصورتی والے ہیں اس کے اوپر لگے رہتے ہیں وہ ان کے گروپس کافی اچھے بنے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سب کو یہ چاہیے کہ وہ اگریکلچر کو اوپر دیکھیں کہ ہم کون سی غیر واتی فصلے کاشت کر رہے ہیں جس سے ہم اچھے پیسے کما سکیں جو ہمارے اباوی داد نے ہمیں سکھائی تھی گندم وہ اور وہ گندم کاشت کر لینے وہ تو خیر ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے ملک کا ڈیپینٹ بھی اس کے اوپر ہوتا ہے اور دوسرا چاول ہے مکی ہے گنہ ہے کپا اس علاوہ کچھ بھی ہم کاشت نہیں کرتے تھے اس طرف آئیں لوگ ایک کنال میں لگا کے شروع کریں کاجو لگائیں پستہ لگائیں اگرور لگائیں اس کے بعد سندل لگائیں پاکستانی ایریا کافی موضوع ہے اس کے لیے بھی ہمارا ہمسائے ملک موضوع ہے تو پاکستان کیوں نہیں موضوع ہو سکتا ہے بلکل یہ سیم ویدر ہے تھوڑا بہتا فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے دو چار ٹیمپریچر کا فرق ہے دو چار جو ہے وہ پوائنٹس کا تو یہ کریں گے تو ہوگا نا بلکل ہی اب ایک جنرل رائے رائے ہے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید جو کاجو اور پستہ یہ ٹھنڈ علاقے میں کاشت ہوتا ہے حالانکہ وہ ہوتا ہی گرم علاقے میں مٹھنڈ علاقے میں کاشت نہیں ہوتا صحیح پانچ سے نیچے ٹیمپریچر ہوگا یہ جہاں سنو فال ہوگی وہاں وہ کاشت نہیں ہو سکتے لوگوزہ وہاں پہ ہوتا ہے اکھروٹ ہوتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اکھروٹ بھی گرم علاقے میں خیر اب ہو جائے کاجو پستہ سپیسپیکلی جو نا وہ ہوتا ہی گرم علاقے میں ٹھیک ہو گیا سر آپ کے پاس اگر وڈ کے سیڈ آویلیبل ہیں سیڈز بھی ہیں پلانٹس بھی ہیں بلکہ پلانٹس آپ کو میں نے دکھا سکتے ہیں مجھے یہ دیکھیں جی اگر وڈ کے اس طرح کے پلانٹ ہوتے ہیں اور یہ اس کی سر کیا ایج ہوگی یہ ایک سال کی ہیں کیونکہ سیڈ سے جرمنیٹ کر کے ایک اگر کوئی سیڈ بائی کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی بائی کر سکتے ہیں سیڈز کا تھوڑا سیشیو آ رہا ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے مگواتے ہیں کیونکہ جب درخت سے نکلتا ہے فروٹ اس کے 15 ڈیز کندرند اس کو جرمنیٹ کرنا پڑتا ہے جو ہمارے پاس سپیشیز ہیں نا تو سپیشیز کہتے ہیں اس کی جو نسل ہوتی ہے جی جی تو اس لیے وہ تھوڑا تھوڑا مگواتے ہیں جتنے لوگوں کی آرڈرز ہوں اس کی گارڈنگ تو پلانٹ تمہارے پاس موجود ہیں جب مرشب کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی پرائیس کو ہی جانا چاہ رہا ہے تو نیچے ورس اپ نمبر آ رہا ہوگا وہاں سے آپ نے نمبر نوڈ کرنا ہے اور اس کو آپ اوڈر بھی کر سکتے ہیں سر سیڈ کی کیا پرائیس ہوگی سیڈ بھی فلکچویٹ کرتا رہتا ہے لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے تھوڑا سا کاؤسلی تھا ریٹ کم ہو گیا ہے تو کوئی تیس سیڈز کا پیکٹ جو ہے نا وہ دس ہزار روپے کا ہے اور پندرہ سیڈز پانچ ہزار روپے کے ہیں ایک سیڈ کتنے کا بڑا تین سو تیس روپے کے پڑا اور یہ ویت نام کی سپیشیز ہے سیڈ آپ کو دکھا دیکھتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کے سیڈ ہوتے ہیں اور ایک سیڈ کتنے کا ملے گا سر تین سو تیس روپے کا ایک سیڈ ہے اور یہ فورٹی فائیو ڈیز میں جرنیٹ ہوگا اور اس کے بعد سات سال اس کو لگیں گے پورا درخت تیار ہونے میں اور اس کے بعد اس میں فنگس لگتا ہے فنگس لگنے کے بعد اس میں اوت نکلتا ہے اور یہ ہزار ڈالرز تک سیل کیا جا رہا ہے میڈیل اسٹ میں اور عرب ممالکے اس میں کافی پروفیٹ ہے ہزار ڈالرز اس میں آپ کما سکتے ہیں سر میرا آپ سے لاس قویشن یہ ہوگا کہ کتنی انویسمنٹ کریں ایک پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں کسی کے پاس ایک مرلا بھی ہے تو اس میں ایک پلانٹ لگایا جا سکتا ہے اس کی انویسمنٹ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ سے فائدہ اٹھا ہے چاہے ایک پلانٹ لگا لے اور چند سیڈز لے لے تو تین سے چار ڈالرز ایک انویسمنٹ ہے اس سے وہ یہ سمجھ لے نا کہ پارٹے میں لگا کے چھوڑ دی ہوگا ہے ٹھیک ہوگیا یہ کمیٹی ہے خود ہی کمیٹی ہر مینے دینے ہی پڑتی نا بلکل یہ بند صاحب نے دے دی اور سائیڈ پر چھوڑ دیں اس کو اپنے کام کرتے رہے ٹھیک ہوگیا تو یہ چار پانچ سال کے اندر انشاء اللہ آپ کو اچھے پیسے دے جیگا ٹھیک ہوگیا اگر کسی سے بیج جرمنٹ نہیں ہو رہا وہ پلانٹ لے سکتا ہے پہلی بات ہے کسی سے نہیں ہوتا اس کی کسی غلطی کی وجہ سے یا ہمارے سیڈ کی وجہ سے ہم اس کو کمپنسیٹ کر کے بھی پلانٹ گفٹ میں دیں گے تاکہ کسی کو لاؤس نہ ہو تو ویوس آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے بہت ہی اچھا بزنس آئیڈیا اس کو آپ گروہ کر کے ہزاروں ڈولرز کما سکتے ہیں اور اپنے آئینے والی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آج کا یہ تھا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کومیٹس بھی بتانا ہے بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے ورس ایپ نمبر آ رہا ہوگا وہاں سے آپ اوڈر بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ